سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو میں ہوں مفتی راو مہتاب احمد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کو نماز کی برکات کے بارے میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں عطا اور زق کو ان کی بیوی انہوں نے دو درہم دیئے اور کہا کہ جاؤ بازار سے اس کا ہٹہ خرید لاؤ آپ بازار چلے گئے جب آپ بازار پہنچے تو راستے میں آپ نے غلام کو دیکھا کہ غلام کھڑا رو رہا تھا غلام سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے میرے آقا نے دو درہم دیئے تھے کہ جاؤ بازار سے سودہ خرید لاؤ تو وہ دو درہم مجھ سے گم ہو گئے وہ مجھ سے کھو گئے ہیں اب میں جب واپس جاؤں گا تو وہ مجھے سزا دے گا مجھے مارے گا تو میں پریشان ہوں اس وجہ سے میں رو رہا ہوں تو حضرت نے دونوں درہم اسے دے دیئے اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور جا کے اپنا سودہ خریدو اور اپنے آقا کو دے دو اور خود شام تک نماز میں مشغول رہے اللہ جللہ شان اسے نفل پڑ پڑ کے دعائیں مانگتے رہے اور منتظر تھے کہ کہیں سے کچھ مل جائے مگر کچھ مجھسر نہ ہوا تو پریشان ہوئے جب شام ہوئی تو اپنے ایک دوست جو بڑائی کا کام کرتا تھا اس کی دکان پر چلے گئے اس نے ایک کھورہ اٹھا کے دے دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور تندور میں ڈال دینا تندور کو گرم کرنے کے کام آ جائے گا آپ نے وہ کھورا اپنے تھیلے میں ڈالا اور واپس لے آئے تو دوست کہنے لگا کہ کاش میرے پاس کچھ دینے کے لیے کچھ ہوتا میں آپ کو ضرور دیتا آپ خاموش رہے اور شکریہ ادا کر کے واپس آگئے آپ جب گھر پہنچے تو آپ نے دروازے سے ہی تھیلہ گھر میں پھینک دیا اور آپ خود مسجد تشریف لے گئے اور نماز پڑھ کر بہت دیر تک اللہ کا ذکر کرتے رہے بیٹھے رہے تاکہ گھر والے سو جائیں ان کے سو جنے کے بعد میں گھر پہنچوں تاکہ مخاصمت نہ ہو جھگڑا نہ ہو میں جھگڑے سے بچ جاؤں جب آپ گھر آئے تو دیکھا کہ وہ گھر والے سب روٹی پکا رہے ہیں اور کچھ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس آٹا کہاں سے آیا تو وہ کہنے لگے کہ وہ جو آپ نے تھیلہ پھینکا تھا اس میں آٹا موجود تھا اور پھر گھر والوں نے نصیت کی اور کہنے لگے کہ ہمیشہ اسی شخص سے آٹا لے کر آنا بہت اچھا آٹا اور صاف ستر آٹا تھا تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ میں ایسا ہی کروں گا تو یہ تھی نماز کی برکت دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ لوگ نماز کی طرف متوجہ ہوں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ